برامے کے اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ شرجینا اور مصطفیٰ جو کہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہونا شروع ہوتا ہے مصطفیٰ بہت میٹریلیلسٹک بن چکا ہے وہ پیسے کے پیچھے دور لگا دیتا ہے اسے صرف اور صرف پیسہ چاہیے کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ رشتے پیسوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اور رشتے ہی پیسوں سے ہی جڑتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ پیسہ اگر نہ ہو تو رشتے انسان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مصطفیٰ کے ساتھ جو ہوا ہوتا ہے اس کے بعد وہ یہی سب کچھ سوچتا ہے اور پھر جب جوزک نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ دوسروں پر اعتبار کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے پھر دینا اسے لاکھ سمجھاتی ہے کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور رشتوں کے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے اگر ہم پر الزام لگایا گیا تو اسے دوسروں نے سچ مان لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے خراب ہوتے ہیں یا پیسے کے لیے ہی ہوتے ہیں بلکہ وہ پیسے کے بغیر رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں وہ کہتی ہے کہ اصل میں حالات ہی ایسے تھے لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے امی اور ابو تم پر لگا ہوا الزام پر یقین نہیں کرتے یہی میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ ایک بار تمہیں اپنے امی اور ابو سے ضرور ملنا چاہیے لیکن مصفہ تم مانتے آخر وہ تمہارے ماں باپ ہیں انہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے اگر وہ تمہارے بارے بلد سوچتے بھی ہیں تو تمہارا کام ہے اس کو کلیر کہ غلط فہمی کو دور کرنا مصفہ کہتا ہے شرجینہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو جب انہوں نے مجھے چور کہہ کر ایک قسم کا مجھے نکال ہی دیا تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے وہ کسی غیر لڑکی پر جسے وہ کچھ دن پہلے ہی بیا کر لائے تھے اس پر اعتبار کر سکتے ہیں تو اپنے بیٹے پر انہیں اعتبار نہیں کہ ان کا بیٹا جسے انہوں نے خود پال پوس کر بڑا کیا اور ایسی تربیت دی کیا بچور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں لاکھ نکمہ صحیح میرے پاس کوئی کام نہیں تھا یا پیسے نہیں تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسے میں ہی چوری کروں گا شردینہ کہتا ہے مصطفہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو میں تو جانتی ہوں کہ پیسے ہم دونوں نے چوری نہیں کیے لیکن دوسرے تو یہ نہیں جانتے انہیں جو دکھایا گیا انہوں نے وہی دیکھا مصطفہ کہتا ہے میں تم سے یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بس میں یہ جانتا ہوں کہ رشتے پیسوں کے لیے ہی ہوتے ہیں پیسوں کے مرہون منت ہی ہوتے ہیں اگر پیسہ نہ ہوتے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر میں پاس پیسہ ہوتا تو کیا مجھ پر کوئی ایسا الزام لگا سکتا تھا شردینہ خاموش ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے پھر بھی میں مصطفہ تم سے یہی کہوں گی کہ تم ٹینشن مت لو ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا اور اپنے آپ کو اتنا نہ تھکاؤ اور نہ ہی تم اپنا اعتبار گواہو بلکہ اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرو اور اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو خوش رہو اور پہلے والا مصطفہ مجھے واپس کر دو مصطفہ کہتا ہے اب تو میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں ایسے ہی مصطفہ کے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ میرے اندر کا مصطفہ مر چکا ہے وہ مصطفہ جو لا پرواہ تھا اور جو بہت خوش رہتا تھا ہر بات کو اگنور کرتا تھا آپ نے ہر بات کو فیل کرنے لگا ہر بات فیل ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جو اتنا عرصہ میں بے حس بنا رہا تو پتہ نہیں میں کیسے جیا شرینہ کہتی ہے ٹھیک ہے مصطفہ لیکن اس کے باب جود تمہیں مسکرا کر رہنا چاہیے اور خوش خوش رہنا چاہیے اور ہر بات اللہ پر چھوڑ دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شرینہ کہتا ہے بہت بڑے انسان بنو گے کیونکہ تمہاری کیم کی جو عبیلتی ہے وہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے اگر آج تمہیں کسی نے دھوکہ دے دیا اس کا یہ مطلب نہیں کہہ بہت ہمیشہ کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ گیم پر کام کری یا کوئی بات جب سے جو عبیلت نے اسے دھوکہ دیا ہے اس کا گیٹ کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا